نہیں نہیں یہ ڈیموکرسی اور سمویدان کا بہت بڑا اپمان ہے اور میرے حساب سے کہ دوہزار نائنٹین فورٹی سیون میں جو آزادی ہمیں ملی وہ کتنے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے خون باہیا ہے ستیہ گرہ کیا اور سب کچھ کیا تو ہمیں اپمانی شبدوں میں ہمارے فریڈم فائٹرز کو جو شہید ہوئے جنہوں نے شہادت دی ہے ان کے بارے میں ایسی اوچھی بات کرتے ہوئے دیکھیں آپ بولیے آپ پولٹیکلی بولیے آپ شوشلی بولیے آپ سماج کے ہر ایک چیزوں کو اچھا لیے پر آپ کوئی بھی آزادی کی تلنا آج کی پولٹیکل پارٹی کے ریجیم کے ساتھ نہیں کر سکتے سب آج بی جے پی ریجیم میں ہیں تو ہمیں اس کا بھی سادواد ہے اور اس کے پہلے جو اگر کانگریس اور یو پی اے سرکار ریجیم میں تھی تو اس کا بھی سادواد ہے پر ہماری آزادی کے ساتھ اور اس کے سممان میں اپشبد نہیں سننا چاہیے یہ سویم میں دیش دروہ کی بات ہے نہیں نہیں یہ ساری باتوں پر میں نہیں جاؤں گی پر یہ ان کو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ خود کے فٹیج کے لیے خود کے نام آگے بڑھائے کانٹروورسی میں رہنے کے لیے آپ آزادی اور انڈیپینڈنس جیسی چیزوں کو آپ پولٹیکل رنگ نہ دیں آزادی سب کی تھی چاہے وہ سنگ کے تھے چاہے وہ سنگ کے نہیں رہے چاہے وہ لیفٹسٹ تھے چاہے وہ رائٹ ونگ تھے چاہے وہ لیفٹ ونگ تھے آزادی ہمیں بھی اب میں کہوں گی کہ آزادی دو ہزار چودہ کے بعد ہمیں ملی کیونکہ ہم نالسہ ججمنٹ تب آیا ہمیں پورنہ بھارتی ہے تب ہوئی جب نالسہ ججمنٹ آیا تب ٹرانس جنڈروں کو ان کا حق ملا بھارتی پورنہ بھارتی ہونے کا سو بھاگی ملا ہم ایسے نہیں کہتے ہمارے ماتا پتا نے آزاد بھارت میں سانس لیا تو ہماری کو ہمیں آزادی وہی اسی دن ملی 1947 میں جب اصلی آزادی ہمیں ملی ہے معافی مانگنی چاہیے جو اب شبد آزادی کی لڑائی کے ویر ویرانگنا اور ہمارے بھی کمیونٹی کے لوگ رہے ہیں ہم کسی کے ہم سٹرگل اور ستیگ رہ اور کسی کے بلیدان کو ہم اوچھا نہیں کر سکتے دنے بات